موسیقی 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 ہے جسٹس ارثر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہاں لکھا انتخابی نشان نہ ملنے پر سیاسی جماعت الیکشن نہیں لٹھ سکتی ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کیا گیا سپریم کورٹ نے لارج اور بنچ کی تشکیل کے لیے معاملہ کمیٹی کو بھیجوا دیا کہ اس کی سما تین جون سے روزانہ ہوگی ومن اور نان مسلم کی نظر سیٹیں سنی اتحاد کانسل کو ریفیوز کر دیتی یہ ٹوٹل سیونٹی ایٹ سیٹس دوسری پارٹی کو الوکیٹ کر دیتی اور الیکشن کمیشن کا آرڈر غیر آئینیتہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو آئین کے مطابق اس کی جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں ملتکتی حکومت آئین میں ترمیم کرنے جا رہی تھی وہ اپنی ٹوٹرڈ میجارٹی ان سیٹوں کے بنا پر دکھا رہی تھی الحمدللہ اس کا صدباب ہو گیا اب انشاءاللہ تعالی حکومت ناکام ہوگی اور وہ ٹوٹرڈ میجارٹی سے محروم ہو گئی حکومت دوتے ہی اکثریت سے محروم ہو گئی معاتل ارکان کسی قانون سازی میں حصہ نہیں لے سکتے چیپین پیٹے بیرزر گوہر کی میڈیا سے گفتگو کہا حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے اکثریت نہیں رہی الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کانسل کو محصوص نشستیں نہیں دی شخصی بنیاد پر قانون سازی نہیں ہونی شاہیے ہم کہتے رہے ہمارے ساتھ غیر قانونی غیر آئینی سلوک ہوا اٹھتر محصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دے تھی گئیں اپنے محصوص نشستیں کسی قادون سابですね میش د痴 شاہ ہرامنے محصوص نشستیں دوسرات شریف دوسرات شریف ساند reason س تو devient دوسرات شریف یہ پاس گفتگی ہے اپنے دوسرات نہیں ہے میشتے دوسرا ہرامنے ہوسکا جو زیادی دوسرات verیặc because we can make an industrial policy we can start moving in the right direction but if we don't get into competitive energy we are not going to get there وقت آگیا نجی شعبے فرنٹ سیٹ پر بیٹھیں وزراء ویوروکریٹس کو پیچھے بیٹھنا چاہیے حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں پولیسی فریم ورک دینا ہے وفاقی وزر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاک سعودی سرمایہ کاری فورم سے خطاب کہا وہترین مواشری پالسیوں سے ملک میں استحقام آ رہا مواشری اصلاحات ہمارا ایجنڈا ہے برامدات بڑھانی ہیں توانائی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں نیچکاری کا ایجنڈا تیزی سے مکمل کر لیں گے امید ہے جولائی تک ہم اس کام کے آخری مرحلے میں ہوں گے سعودی نائب وزیر سرمایہ کار ابراہیم بن یوسف المبارک نے کہا سعودی عرب پاکستان کو مواشری طور پر مضبوط دیکھنا چاہتا ہے سعودی عرب پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے انتہائی موازون سمجھتا ہے بڑی تعداد میں پاکستانی سعودی عرب کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان میں لحظ ہے پہلی دفعہ ہو رہا ہوگا کہ ان دو ہفتوں کے اندر ہماری ڈیلیگیشنز دو دفعہ وہاں گئی ہیں وہاں کی ادھر آئی ہیں تو آج کا یہ جو نتیجہ ہے یہ جو انٹرسٹ ہے یہ جو ایک ٹرسٹ ہے اور یہ جو ایک کانفیڈنس اس حکومت کی اوپر سعودی بزنسمن کا آیا ہے یہ میرے اور آپ کے ایک اچھے سے فنکشن کو کرنے سے نہیں ہوا ہے یہ وہ ٹرسٹ انہوں نے شاید اس حکومت کی کمیٹمنٹ کو دیکھا ہے کہ سامنے آئیں ترقی کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے انفرسٹرکچر کے لیے گروت کے لیے ایک سرکار دوسری سرکار کے ساتھ مل بیٹھ کے کام کرتی ہے پاکستان کے اندر جو ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے اس میں سعودی حصہ داری آئے ہمارے بچوں بچیوں کو جہاں سے نیا کاروبار ملے گا اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو سعودی کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ پاکستانی کمپنیوں کا میل کروایا جائے پاکستان امداد پر نہیں کاروبار پر توجہ دے رہا ہے وفاقی وزراء مصدق ملک اتا تارر اور جام کمال کی نیوز کانفرنس جام کمال نے کہا سعودی تاجر پاکستان میں سمائکاری کے لیے خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں حکومت درونی سمائکاروں کو تحفظ فراہم کرے گی مصدق ملک نے کہا اب بزنس ٹو بزنس معاہدے ہوں گے ہمارے نوجوان سعودی کمپنیز کے ساتھ مل کر کاروبار کریں گے صرف امیر کا بچہ سیٹ بنے اب ایسا نہیں ہوگا ملک میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے کہا جا رہا ہے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ ملک آگے بڑھے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا خیر ضروری گندم درامت کرنے کا سکینڈل ذمہ دار کون تحقیقاتی کمیتی آج بسر آسم شہباز شریف کو ریپورٹ پیش کرے گی ادھر پنجاب میں گندم کی سرکاری خریداری کا مسئلہ حل نہ ہوا بے یقینی اور ابحام ختم نہ ہونے سے گندم مارکیٹ ادم استحکام کا شکار قیمت گرنے سے فلار ملز گندم سٹاک کرنے سے خوف صدا سرکاری خریداری نہ ہونے سے چارلیس لاکھ ٹن اضافی گندم مارکٹ میں موجود میڈل مین نے لاکھو ٹن سستی گندم خرید کر زخیرہ کر لی خیبر پوکتون کا حکومت کل سے تین لاکھ میٹرک ٹن گندم کی خریداری شروع کرے گی وزیر خوراک کے پی ظاہر شاہ کہتے ہیں کہ گندم مقامی کاشتکاروں سے انتالس سوالو پیفی مند کے حساب سے خریدی جائے گی پہلے آئے پہلے پائے کے حصول پر کاشتکاروں سے گندم خریدی جائے گی گندم کا میار اور مقدار جانچنے کے لیے زلے سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں وال کپ میں اپنا سو فیصد دیں گے پوری توجہ وال کپ پر ہے یقین ہے ٹروفی لے کر آئیں گے ماضی میں بدقسمتی سے ٹروفی نہیں لاسکے کومک رکیٹ ٹیم کے قبطان بابر آزم کی کیمپ کے اختتام پر پریس کانفرنز کہا تمام کھلانیوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ کیسے جیتنا ہے ٹوپ آرڈر میں اس وقت رزوان، سائیم ایوب اور فخر ہیں ہاری سٹوف کی فٹنس میں بہتری آئی ہے آنے والے میچز میں بہترین کامبینیشن کے ساتھ آئیں گے کذافی سٹیڈیم لاہور میں لگا مختصر وام آب کیمپ ختم ہو گیا ٹیم آج رات پچھلے پہر ڈبلن کے لیے اڑان بھرے گی امریکی صفی ڈانلڈ بلوم کی قائد اس پہ اختلاف عمر ایوب سے اپنیشن لیڈر چیمپر میں ملاقات چیپن پی ٹے بیرسٹر گوہر، اسد کیسر اور راو فسن بھی ملاقات پر موجود تھے ذرائع کے مطابق ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تباتلہ خیال کیا گیا چودری پرویزلاہی کو اسپتال منتقل کرنے یا ہاؤس کرنے کی درخواست پر فیصلہ حصہ مباد ہائی کورٹ کی سیکیٹری داقلہ کو درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت معاملہ سیکیٹری داقلہ کے اختیار میں نہیں تو دو دن میں مطالقہ فورم کو بھیجوائیں جیل حکام کو پرویزلاہی کا ہر افتے ذاتی معالد سہتے بھی معاینہ کرانے کا حکم ایلیکشن میں آپ کو پولٹیکل پارٹی کانٹیس کرتی ہے تو بیفور ایلیکشن وہ ریزرف سیٹ کی ایک لسٹ جمع کراتی ہے وہ ایلیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع ہوتی ہے اگر سنی اطاعت کاؤنسل کی وہ لسٹ جمع تھی اور اس کے بعد ان کو سیٹیں نہیں ملی پھر تو وہ بات ٹھیک ہوگی لیکن اگر سنی اطاعت کاؤنسل نے ایلیکشن سے پہلے وہ لسٹ جمع نہیں کرائی تھی تو سنی اطاعت کاؤنسل کی ایک نشست بھی نہیں بنتی سنی اطاعت کاؤنسل نے مقصوص نشستوں کے لیے لسٹ جمع نہیں کرائی ملک آئین پر چلتا ہے کسی کے خواہشات پر نہیں سینئر وزیر سن شرجیلینا میمن کی نیوز کانفرنس کہا ری آئی پی پروٹوکول کسی کو نہیں دیا جائے گا جتنی بڑی گاڑی ہوگی اسے بھی روکا جائے گا اسر و رسوخ جتنا بھی ہو گاڑی زب کر لی جائے گی منشیات کے خلاف مشترکہ کاروائیاں ہوں گی گیم بیا میں ہوئی سی سی رابطہ گروپ کا مقبوصہ کشمیر پر اشلاس مقبوصہ علاقے میں انسان حقوق کی زنگین صورتحل کا جائزہ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، نائچہریا اور آسربائیجان کے شرکت نائب وزرعاصم اساگدار نے پاکستانی وقت کی قیادت کی کشمیریوں کو بے اختیار کمیونٹی میں تبدیل کرنے کے لیے بھارتی کوششوں سے آگاہ کیا اساگدار نے کہا کہ بھارتی حکام نے اختلاف رائے کو چلنے کے لیے قوف و حراس کا محول بنایا اشتعال انگیز بیانات اور بلا جواز دافو کا نوٹس لیا جوانا چاہیے بھارتی کاروائیاں علاقے امن کے لیے سنگین خطرہ ہیں وزیراعاصم پنجاب کا پاکستان آنے والے سعودی تجارتی وقت کا خیر مقدم پاک سعودی انویسٹمنٹ کانفرنس کی کامیابی کے لیے نیک تمنہ آئے مریم نواز نے کہا سعودی عرب سے تاریخی رشتہ معاشری تعلقات میں تبدیل ہو رہا سعودی عرب پاکستان کا ہر دور میں قابل اعتماد برادر ملک ہے پچاس رکنی وفت کی آمد سعودی ولی احد کے پاکستان سے لگاؤ کا واضح ثبوت ہے سابق نقران وزیراعاصم انوار الحق تھا کر نے جالی فارم سنتالیس پر مہرے تصدیق سبت کر دی مشہر اطلاعات کے پی بریشتر شیف کہتے ہیں ناہل تولے کے پاس اخلاقی جواز پہلے ہی نہیں تھا اب مو چھپانے کی جگہ بھی نہیں رہی تولے نے گوازر کے عہدے پر عوام کا مسترد صدا شخص بٹھا دیا جالی سلطنت دفن کر کے ہمیشہ کے لیے ان کی سیاست کا خاتمہ کریں گے مہمے سورج آنکھیں دکھانے لگا ملک کے میدانی علاقوں میں گرمی لاہور پہ گرمی نے سپیڈ پکڑ لی پارہ انتالیس تک جا پہنچا گراچی پینتیس اور کوئٹا میں درجہ حرارت پچیس سینٹی گریٹ تک گیا دیگر شہروں میں موسم کی تیور بدلنے لگے آج میدانی علاقوں میں گرد آلود ہوایاں چننے کی توقعوں کل سے دس مہی تک ہیٹ ویو کا امکان وزیر دفار وزیر داخلہ کا سیالکوٹ ایپورٹ کا تفصیلی دورہ وفاقی وزراء کا مسافروں کے لیے سہولیات پر ادم اتمنان کا اظہار شہریوں کی آسانی کے لیے سہولتیں بڑھانے کا حکم محسن نکمی کا ایرپورٹ بندش کے دوران امیگریشن کاؤنٹرز بڑھانے کا حکم تاہا ویرون ملک جانے والے مسافروں کو امیگریشن کے لیے گھنٹوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے خواجہ آصف بولے مسافروں کی سہولت کے لیے سرچ کا عمل آسان بنایا گیا سطر مملکت آج دو روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے آلہ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے آصف زداری صوبائی کابینہ ارکان پارلمنٹ سے ملاقاتیں بھی کریں گے سیاسی اور قبائلی مائدین سے ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں وزیر اعلیٰ کی جانب سے سطر مملکت آصف زرداری کے عزاز میں اشایہ دیا جائے گا شہر کو خیر مقدمی بینروں سے سجا دیا گیا گورنر بلوچستان جافر مندوخیل نے عہدے کا حلف اٹھا لیا ٹیف جاسس بلوچستان ہائی کورٹ حاشم خان کاکر نے گورنر سے حلف لیا تقریب میں وزیر اعلی بلوچستان، ارکین پارلمنٹ اور دیگر نے شرکت کی پاکستان سوک ایکچینج میں زبردست تیزی ہانورن انڈیکس بہتر ہزار کی نفسیاتی سطح اوبور کر گیا کاروبار کی دوران ایک ہزار انانوی پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ ہانورن انڈیکس بہتر ہزار کی نفسیاتی حد اوبور کر گیا ادھر سونے کی قیمت میں فیتولہ پچیس سو روپے کا اضافہ قیمت دولان چالیس ہزار پانچ سو روپے ہو گئی